نمسکار سب سے فیلہ آپ کو اور آپ کی فریوار کو ہولی کی ہاردک شب کامنا ہے آج ہولی کا دہن کتنے بجی ہوگا اور پانچائن کے انصور ہولی کا دہن کا شب مورد کیا ہے جانیں گے وستار سے لیکن اس سے پورو آپ سے نویدن ہے کومنٹ باکس کو کھالی نہ چھوڑیں کومنٹ باکس میں آج سبی کے لیے ہیفی ہولی جرور لکھیں آپ کو بتانا چاہیں گے ہولی کا دہن پر بھدرا کا سایا مڈارا ہے اور بھدرا کال میں کوئی بھی سوہ کارے نہیں کیا جاتا ہے اس کے حساب سے یہ دی ہم دیکھتے ہیں تو آج دن میں نو بج کر چھپت منٹ سے ہی بھدرا کال شروع ہو چکا ہے جو کہ رات کو گیارے بج کر تیرے منٹ تک رہے گا ایسے میں مانتا ہے کہ بھدرا کال میں کسی بھی حالت میں ہولی کا دہن نہیں کیا جاتا ہے اس لیے ہولی کا دہن آج رات کو گیارے بج کر چودے منٹ کے بعد ہی کیا جائے گا رات کو گیارے بج کر چودے منٹ سے لے کر یہ رات بارے بج کر بیس منٹ تک کیا جا سکتا ہے یا یوں کہیں یہ پورا ہولی کا دہن کا جو مہورت سوہ گیارے سے لے کر ساڑھ بارے بج کے مدد رہے گا یہ ایک گھنٹہ اور چودے منٹ کا رہے گا اسی مہورت میں آپ ہولی کا دہن کریں اور یدی آپ اشب مہورت میں ہولی کا دہن کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا اشب مہورت میں ہولی کا دہن کرنے سے پتہ جاتا ہے کہ پورے چھتر میں نیگٹیو اینرڈیوں کا سایا من راتا ہے لوگ بیمار ہونے لگتے ہیں اور کئی طرح کی بیماریاں چھتر میں اتپن ہو سکتی ہیں جس سے مانب پسو پاکسی کسی کو بھی ان سب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ کر کر ضرور بتائیں یا آپ کے حساب سے بھی کوئی مہرت نکلا ہے تو بتائیں لیکن پنچائن کے حساب سے تو یہی مہرت ہے جو کی رات کو گیار بج کا چودے منٹ کے بعد ہے ہولی کا دہین سکتی پر بھگتی کی بجے کا پرتیق ہے ہولی کا دہین میں گھر کے پرتیق بھیگتی کے ہاتھوں میں کالے تل، لونگ اور گڑ کا ٹکڑا ساتھ میں گائے کے گوبر کا ایک اوپلا ہونا چاہیے جو کی ہولی میں ڈالنا چاہیے ان چیزوں کے ڈالنے سے سبی پرکار کے ساری کسٹوں کا انت ہو جاتا ہے